اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم زولو جی ملر ہارلے فائیو اڈیشن چپٹر نائنٹین ایمفیبینز اور ایمفیبینز کی باڈی کے اندر ہم سپورٹ اینڈ مومنٹ کو ڈسکس کریں گے سٹوڈنٹس سب سے پہلے اگر ہم سپورٹ اینڈ مومنٹ ایمفیبینز کو ڈسکس کرنے سے پہلے اگر ہم فشز کو ڈسکس کر لیں تو ہمیں اس ٹاپک کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی چونکہ ایمفیبینز ایکچلی فشز سے ہی ایوال ہوئے ہوئے اب دیکھئے کہ اگر ہم فشز کے سکیلٹن کی بات کریں تو وہ فشز کے اندر تین مین رول پلے کرتا ہے پہلا فشز کی باڈی کے جو انٹرنل باڈی آرگنز ہوتے ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا یہ فشز کے سکیلٹن کا رول ہے دوسرا فش کے سکیلٹن کا رول ہے جگہ فراہم کرنا مسل کو ان کے ساتھ اٹیچ ہونے کے لئے تو پروائیڈنگ اپ پوائنٹ آف مسل پوائنٹ آف اٹیچمنٹ فار مسل یہ فش کے سکیلٹن کا دوسرا رول ہے تیسرا فش کی باڈی کے اندر سکیلٹن کا رول اس کی باڈی کو کلیب سونے سے بچانا ہے تو یہ تین مین کام ہیں جو فش کی باڈی میں موجود سکیلٹن کرتا ہے تو یاد رکھ لیجئے سٹوڈنٹ کہ یہی تینوں فنکشن ایمفیبین کے سکیلٹن کے ہیں لیکن اس سے ایک فنکشن ایکسٹرا ہے جو ایمفیبین کی باڈی کا سکیلٹن پلے کرتا ہے رول کونسا؟ کہ جیسے فشز کے اندر انٹرنل باڈی آرگن کو سکیلٹن پروٹیکٹ کر رہا تھا تو ایمفیبین کا جو سکیلٹن ہے وہ بھی انٹرنل باڈی آرگن کو پروٹیکٹ کرتا ہے جس طرح فشز کا سکیلٹن پوائنٹس فار مسل اٹیچمنٹ کر رہا ہے اسی طرح سے ایمفیبین کا بھی اٹیچمنٹ فار مسل کے لیے جگہ فرام کرتا ہے جس طرح فشز کا سکیلٹن کلیب سونے سے بچا رہا ہے فشز کو اسی طرح سے ایمفیبین کا سکیلٹن بھی ان کی باڈی کو کلیب سونے سے بچاتا ہے لیکن ایک ایکسٹرا کام سکیلٹن کرتا ہے ایمفیبین کا جو کہ فشز کا سکیلٹن نہیں کرتا وہ ہمارے پاس ہے سپورٹ اگیس تا گریوٹی چونکہ جو ایمفیبینز ہیں ان کی بارڈی کو زمین سے اوپر اٹھنے کے لیے ٹانگوں کی ضرورت ہے یعنی اپینجز کی ضرورت ہے جس وجہ سے بارڈی کو اوپر اٹھانے کے لیے یعنی اگیس تا گریوٹی فورس لگانے کے لیے ایمفیبینز کو اپینجز کی ضرورت ہے وہ اپینجز اگیس تا گریوٹی فشز کے پاس نہیں ہے تو اسی لیے ایکسٹرا چیز یہ ایکسٹرا رول جو ہے وہ ایمفیبین کی بارڈی کے اندر وہ ہے سپورٹ اگیس تا گریوٹی اور یہ سپورٹ اتنی ہونی چاہیے کہ وہ ایمفیبین کی بارڈی کو اوپر لفٹ پروائیڈ کر سکے اگیس تا گریوٹی سٹوئٹس اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہی جو ایمفیبینز ہیں ان کے سکیلٹن کے اندر لینڈ انوائرمنٹ میں اڈجسٹ ہونے کے لیے کون کون سی چینجز ہیں کون کون سی موڈیفیکیشنز ہیں تو پہلی ان کے اندر جو موڈیفیکیشن ہے کہ ان کا جو سکل ہوتا ہے وہ فلیٹ ہوتا ہے اور لائٹ ویٹڈ ہوتا ہے کیوں؟ چونکہ یہ پہلے انیمل ہیں جو زمین کے اوپر یا لینڈ انوائرمنٹ کے اوپر اڈاپٹ ہو رہے ہیں تو اس وجہ سے بارڈی ویٹ کو کم سے کم کرنے کے لیے ان کی جو بارڈی کا سکیلٹن ہے وہ لیس ویٹڈ ہوتا ہے تو لیس ویٹڈ کرنے کے لیے سب سے پہلی موڈیفیکیشن جو ہے وہ ان کے سکل کے اندر ہے سکل ان کی یعنی کھوپڑی جو کہ جس کے اندر بونی کنٹینٹس کم ہیں اور ویری لائٹ ویٹڈ ہے جس کی وجہ سے ان کے بارڈی کا ویٹ کم ہو جاتا ہے اور ان کی ٹانگوں کو بارڈی کو اٹھانے کے لیے ایفیشنٹ رول پلے کرتا ہے جتنی چیز بھاری ہوتی ہے ٹانگوں کو اتنا اس بارڈی کو اٹھانا مشکل ہوتا ہے تو اس لیے ان کی بارڈی کے اندر موڈیفیکیشن ہے اور پہلی موڈیفیکیشن ان کی کھوپڑی کے اندر ہے کہ اس کے اندر بونی پارٹس کم ہیں اور ان کی بارڈی کا جو وزن ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے جس سے ان کی ٹانگیں یعنی ان کی جو اپینجز ہیں وہ بارڈی کو اگیس دے گریوٹی اوپر لفٹ کر سکتی ہیں اس کے بعد یہی اس نے بات کی ہے کہ ہمارے پاس کل فلیٹن ہوتا ہے سمالر ہوتا ہے فیور بونی پارٹس ہوتے ہیں اس کے اندر دوسرا سٹوانٹس وہ کہتا ہے دیز چینجز لائٹن دا سکل کہ یہ والی جو چینجز ہیں انہوں نے سکل کو لائٹ ویٹڈ کر دیا ہے سو اٹ کین بی سپورٹیڈ آؤٹ آف وارٹر یعنی وائی وارٹر سے باہر اینیمل اگر کوئی آتا ہے تو ظاہری سی بات ہے ہمیشہ کے لیے اس کو لینڈ میں رہنے کے لیے اپنے باڈی کے ویٹ کو کم کرنا پڑتا ہے نیکس وہ کہتا ہے کہ یہ تو باڈی کے ویٹ کے اندر سکل کے اندر اور جو باقی بونی پارٹس ہیں اس کے اندر موڈیفکیشن ہے اب جو ان کے جاز ہیں ان میں بھی موڈیفکیشن ہے کیسے وہ کہتا ہے کہ ان کے جاز کے ساتھ اس طرح سے مسلز اٹیچ ہو گئے ہیں کہ وہ پاورفل کنٹریکشن ریلیکسیشن سے فوڈ کو کرش کرنے میں ہیل فل ہوتے ہیں سو ڈیٹس آئی وہ کہتا ہے کہ چینجز ان جاز اٹرکچر اور مسکولیچر وہ خوراک وہ پری جو ان کے ماؤت میں آتا اس کو کرش کرنے کے لیے ماؤت یا جا کے اندر جو مسلز ہوتے ہیں وہ ایفیشنٹ رول پلے کرتے ہیں نیکسٹ ورڈس اگر ہم ان کے ویٹیبرل کالم کی بات کریں تو اس کے اندر بھی کچھ موڈیفکیشن آئی ہے کیسے اب آپ لوگ یوں سمجھ لیجیے کہ ہمارے پاس ایک پل ہے پانی کے اوپر تو جو پانی کے اوپر پل ہے وہ کیسے کھڑا ہوا وہ اس طرح سے کھڑا ہوا ہے چونکہ اس میں نیچے زمین میں پلر لگے ہوئے اور پلر کے اوپر ایک سپورٹ رکھی گئی ہے جس کو ہم آرک کہتے ہیں تو جس طرح پلر کے اوپر ایک پل رکھا ہوتا ہے اسی طریقے سے یہ جو ایفیبینز ایس کی باڈی کا بتا رہا ہے کہ ٹانگوں کے اوپر ان کا ورٹیبرل کالم رکھا ہوتا ہے جس طرح پلر کے اوپر پل سسپینڈڈ ہوتا ہے اسی طریقے سے اس کی ٹانگوں کے اوپر ان کا ورٹیبرل کالم سسپینڈڈ ہوتا ہے تو اس لیے اس نے کہا ہے کہ اس کا جو ورٹیبرل کالم ہوتا ہے یہ موڈیفائیڈ ہوتا ہے کس طرح موڈیفائیڈ ہوتا ہے کہ ان کی جو باڈی ہے اس کو لینڈ کے اوپر سپورٹ دے سکے کس طرح سپورٹ دے سکے تو وہ کہتا ہے جس طرح پلر کے اوپر ایک بریج کھڑا ہوتا ہے اس طرح یعنی کہ اس کی اگلی ٹانگیں اور پچھلی ٹانگیں ان دونوں کے درمیان میں سکیلٹن اس طریقے سے ایڈجسٹ ہوتا ہے جس طرح پلر کے اوپر پل ایڈجسٹڈ ہوتا ہے نیکسٹ سٹوڈنٹس یہاں پر ایک اور پوائنٹ سمجھنے کے لیے ہے کنسیڈر کر لیتے ہیں سٹوڈنٹس کہ ہمارے پاس یہ انگلیاں ہیں میری اب یہ انگلیاں دیکھیں اس طریقے سے یہ موو کر سکتی ہے اب اس کی جو مومنٹ ہے یہ باڈی کو زیادہ فلیکسیبل بناتی ہے لیکن چونکہ یہ پہلے ورٹیبریٹ ہیں جو زمین کے اوپر آ رہے ہیں تو ان کو ورٹیبرل کالم میں زیادہ سے زیادہ سختی اور سپورٹ پروائیڈ کرنی ہے تو اس وجہ سے ان کے ورٹیبرل کالم میں یہ جو ورٹیبری آ رہے ہیں ان کے درمیان کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں جو دو ورٹیبری کے درمیان ہوتے ہیں ہر دو ورٹیبری کے درمیان اور وہ اس ورٹیبرل کالم کو ایکسٹرا سپورٹ پروائیڈ کرتے ہیں تو ورٹیبرل کالم میں موجود ورٹیبری کے درمیان کچھ پراسیسز ہوتے ہیں کچھ سٹرکچرز ہوتے ہیں جو ورٹیبرل کالم کو ایکسٹرا سپورٹ پروائیڈ کرتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں زائی گیپو فائسز تو دیکھئے وہ کہتا ہے کہ ان کے جو ورٹیبرل کالم ہے اس کو ٹویسٹ ہونے سے بچانے کے لیے ہر ورٹیبری کے ذریعان کچھ سپورٹیو سٹرکچرز ہوتی ہیں جن کو ہم زائی گیپو فائسز کہتے ہیں نیکسٹ آگے سٹوئرٹس ہم بات کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ایمفیبینز ہیں ان کی جو نیک ہوتی ہے یاد رکھ لیئے کہ جو فیشز کا ورٹیبرل کالم ہے اس میں فیشز کی گردن نہیں ہے لیکن ہمارے پاس ایمفیبینز پہلے انیملز ہیں جن کے اندر ورٹیبرل کالم کے اندر ایک نیک بون یعنی کہ نیک ورٹیبری پریزنٹ ہے اور یاد رکھ لیئے سٹوڈنٹس کہ جو نیک ورٹیبری ہوتے ہیں ان کو ہم سرویکل ورٹیبری کہتے ہیں تو ایمفیبینز جتنے بھی ہیں ایک تو ان کے اندر نیک پریزنٹ ہے اور نیک کے اندر only one ورٹیبری ہے اب یہاں پر ایک پوائنٹ سمجھئے ایک سوال آتا ہے ایم سی کیوز کے اندر کہ ان دا ایمفیبینز دا نمبر آف سرویکل ورٹیبری یہاں پر 2، 3، 4، 5 یہ آپشن میں دیا جائے گا لیکن ایمفیبینز جتنے بھی ہیں ان کے اندر گردن والا ورٹیبری only one ہوتا ہے جس کو ہم سرویکل ورٹیبری کہتے ہیں یہاں پر سمجھنے والا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی گردن کو اس طرح روٹیٹ کر لیتے ہیں کیوں کر لیتے ہیں؟ چونکہ ہمارے سرویکل ورٹیبری تعداد میں زیادہ ہیں یاد رکھ لیجئے جتنے سرویکل ورٹیبری تعداد میں زیادہ ہوں گے اتنی گردن کی ڈگری آف روٹیشن بڑھ جائے گا اور یہ جتنے کم ہوں گے اتنی گردن کی روٹیشن کم رہے گی تو چونکہ ایمفیبینز کے اندر only one سرویکل ورٹیبری ہے تو اس وجہ سے ایمفیبینز اپنے ہیڈ کو اوپر نیچے نوڑ تو کر سکتے ہیں گردن کو روٹیٹ نہیں کر سکتے ایمفیبین اپنی گردن کو روٹیٹ کیوں نہیں کر سکتے چونکہ ان کی گردن کے اندر only one ورٹیبری ہے تو ایسے انیمل جن کی گردن کے اندر یعنی سرویکل بون زیادہ ہوتی ہیں ان میں روٹیشن زیادہ ہوتی ہے یہی سٹوئنٹس وہ کہتا ہے کہ ایمفیبینز have a neck ورٹیبری ایمفیبینز کے اندر neck ہوتی ہے جبکہ فیشز کے اندر یہ نہیں تھی ایمفیبینز کے سکل کے بعد ورٹیبرل کالم کا جو پہلا ورٹیبری ہے ایمفیبینز کے اندر وہ گردن والا ورٹیبری ہے جس کو ہم سرویکل ورٹیبری کہتے ہیں اور یہی ان کو which allow the head to node vertically وہ جسٹ ان کے جو head ہے اس کو جسٹ vertically node تو کروا سکتا ہے روٹیٹ نہیں کروا سکتا نیکسٹوئنٹس ہم بات کرتے ہیں انہی کے اندر وہ کہتا ہے کہ last trunk vertebrie is a sacral vertebrie کہ ان کے جو ورٹیبرل کالم کا last vertebrie ہے اس کو ہم sacral vertebrie کہتے ہیں یاد رکھ لیچے سٹوئنٹس کہ یہ sacral vertebrie ایمفیبینز کے لیے بہت زیادہ important ہے ایمفیبینز میں یہ وہ vertebrie ہے جہاں سے ایمفیبینز کی پچھلی ٹانگیں نکل رہی ہوتی ہیں تو اس وجہ سے یہ جو sacral vertebrie ہے وہ جگہ جہاں سے ٹانگیں نکل رہی ہوں ان کو ہم palewick girdles کہتے ہیں تو palewick girdles کی attachment ہوتی ہے sacral vertebrie کے ساتھ اور palewick girdles سے آگے نکل رہی ہوتی ہیں یعنی کے hind limbs یعنی کے ٹانگیں تو اس لیے اس نے کہا ہے کہ last trunk vertebrie is a sacral vertebrie this vertebrie anchor the palewick girdles یہ پہلے آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں to the vertebral column to provide increased support یہ increased support دیتا ہے یہ increased support کیسے دیتا ہے چونکہ اسی کے ساتھ palewick girdles attach ہوتے ہیں اور palewick girdles کے ساتھ ان کی پچھلی ٹانگیں attach ہوتی ہیں اس وجہ سے یہ بارڈی کو اوپر لفٹ کرنے میں زیادہ رول پلے کرتا ہے دوسرا سٹونٹس یہاں پر غور کریے ہمارا جو ہیومن کا vertebral column ہے اس کے ساتھ ہمارے چیسٹ ریجن میں پسلیاں یہاں سے نکل کر آگے کی طرف آ رہی ہیں اور درمیان میں ایک کیوٹی بن رہی ہے جس کو ہم چیسٹ کیوٹی کہتے ہیں اور اوپر والا وہ ایریا جہاں پر یہ ساری پسلیاں ہماری فیوز ہو رہی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سٹرنم تو اسی طرح کی سٹرنم وہ کہتا ہے ایمفیبینز کے اندر بھی موجود ہوتی ہے لیکن سارے ایمفیبینز میں نہیں ہوتی اب اگر ہم ایسے زمین کی طرف جھکیں تو ہمارا یہ سامنے والا ایریا وینٹرل ایریا ہوتا ہے یعنی کہ نیچے والا ایریا ہوتا ہے اور سٹرنم ہماری ہیڈ کے قریب ہوتی ہے یعنی کہ ہمارے جو شولڈرز ہیں جن کو ہم پیکٹورل گڈلز کہتے ہیں ان کے قریب ہو تو سیم اسی طریقے سے وہ کہتا ہے کہ وینٹرل پلیٹ آف بون اس کالڈ سٹرنم ایمفیبینز کے اندر جو نیچے کی طرف پلیٹ ہوتی ہے اس کو ہم سٹرنم کہتے ہیں ایٹ اس پریزنٹ اندہ انٹیریئر وینٹرل ٹرنک انٹیریئر میں آگے کی طرف وینٹرل میں نیچے کی طرف ٹرنک میں دھانچہ تو ان کے دھانچے کی اگلی سائیڈ پر لوار سائیڈ پر ہیڈ کی طرف یہ پلیٹ ہوتی ہے جس کو ہم سٹرنم کہتے ہیں اس کا کام کیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے جس طرح ہمارے اندر انٹرنل باڈی آرگن ریب کیج کے اندر بند ہیں پروٹیکٹ ہیں تو اسی طریقے سے ان کے بھی جو انٹرنل باڈی آرگنز ہیں ان کو سٹرنم پروٹیکٹ کر رہی ہے ساتھ میں جو ان کے شولڈرز ہوتے ہیں ان کے جو فور لیمز ہیں یعنی جو آگے والی ٹانگیں ہیں ان کو بھی یہ سٹرنم سپورٹ پروائیڈ کر رہی ہے ایک اور پوائنٹ یاد رکھ لیجئے گا جو اکثر امتحان میں پوچھا جاتا ہے یہ سٹرنم ایمفیبین کے تین آرڈر ہیں آرڈر کاڈیٹا آرڈر جیمنوفیانا آرڈر اینیورا یہ آنلی دو آرڈرز کے انیملز میں موجود ہے یہ آرڈر کاڈیٹا کے انیملز میں بھی ہوتی ہے آرڈر جیمنوفیانا کے انیملز میں بھی ہوتی ہے لیکن جو اینیورنز ہیں یعنی کہ فراغ اور ٹوڑ اس کے اندر یہ پریزنٹ نہیں ہوتی اس لئے اس نے کہا ہے یعنی کہ یا تو یہ ریڈیوس ہوتی ہے یعنی کہ بہت کم ہوتی ہے بہت چھوٹی ہوتی ہے یا پھر یہ ہوتی ہی نہیں ایکسٹوئنٹس وہ کہتا ہے کہ ان ایمفیبین کی جو ٹانگیں ہیں جن کو ہم اپینجز کہتے ہیں اس کی اریجن کیا ہے یہ نکلی کہاں سے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ابھی تک ہمیں اس کی اریجن کا پتہ نہیں ہے کہ یہ کہاں سے آئی ہے ہاں سیمیلیریٹی ضرور ہے چونکہ ایمفیبینز ایسے انیملز ہیں جو فیشز سے ایوالو کر لینڈ کے اوپر آئے ہیں تو ہمارے پاس اولڈ سارکوپٹرجین فیشز یعنی کہ جو بہت پہلے والے سارکوپٹرجائی سے رکھنے والے تلوک رکھنے والے فیشز کے ممبرز ہیں ان کے فنز کے اندر بھی کچھ بونز ہیں تو سارکوپٹرجائی فیشز کے فنز میں موجود بونز اور ایمفیبینز کے جو لیمز ہیں ان کی بونز آپس میں ملتی جلتی ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایکچلی وہاں سے ایوال ہوئی ہیں لیکن یہ کوئی بات اگزیکٹ نہیں ہے جسٹ سیمیلیریٹی ہے that's why students اس نے کہا ہے origin of bone of vertebrate appendix is not known how ever similarities in the structure of bone of amphibians appendix and the bone of fins of ancient سارکوپٹرجائی فیشز suggest the possible homologies یاد رکھ لیجئے ہومولوگی ہے ہمارے پاس ایک ایسا فنامنا ہے کہ جس میں کوئی باڈی کا آرگن structurally اگر سیمیلر ہو function اس کا different ہو تو اسے ہم homologous آرگن کہتے ہیں ہمارے پاس یہ جو ایمفیبینز ہیں ان کے shoulder, hips, elbow, knee, rest and ankle یہ joints بتا رہے ہیں ایمفیبین کی باڈی کے اندر جو جوڑ ہیں یہ ان کے نام بتا رہا ہے یہ میں نے highlight کیا ہوئے ان کو یاد کر لینا ہے allow the freedom of movement and better contact with some state جس طرح ہمارے یہ ہاتھوں کے اندر جوڑ ہیں اور یہ move کر سکتے ہیں اس movement سے ہم efficient movement کر سکتے ہیں یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں کوئی چیز اٹھا سکتے ہیں تو یہ جو جوڑ efficient locomotion یا movement دے رہے ہیں وہ کہتا ہے یہ والے جوڑ ان کو بھی efficient movement دیتے ہیں جس سے یہ اپنے substrate کے ساتھ اچھا contact بنا سکتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں next وہ کہتا ہے کہ pathway girdle of amphibian consist of three bones اچھا یہاں پر ایک point یاد رکھنا ہے students جس طرح ہمارے یہ shoulder ہیں جہاں سے ہمارے بازو نکل رہے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں pectoral girdle point جہاں سے ہماری ٹانگیں نکل رہے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں pathway girdle تو یہ جو pathway girdles ہوتے ہیں نا جن سے amphibians کی پچھلی ٹانگیں نکل رہی ہوتی ہیں اس کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ amphibians کے جو pathway girdles ہیں وہ تین bones کے اوپر consist کرتے ہیں پہلی ہے ileum, istium and pubis یہ ایک دوسرے کا ساتھ firmly attached ہوتی ہیں مضبوطی کے ساتھ یہ attach ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کی جو نیچے والی ہے جو پچھلی ٹانگیں ہیں وہ ان کے ساتھ attach ہوتی ہیں اور اس سے efficient یہ locomotion کر سکتے ہیں اس کی example ہمارے پاس ہے کہ جو frog ہوتا ہے وہ بڑا اچھا jump لگا لیتا ہے وہ کیوں لگا لیتا ہے وہ ان کی مضبوطی کی وجہ سے لگا لیتا ہے کہ میرے پاس یہ والی جو bones ہیں ان کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یہ actually all tetraports کے اندر present ہوتی ہیں یعنی کہ جتنے بھی animal جن کی چار ٹانگیں ہیں یہ ان کے اندر present ہوتی ہیں but not in fishes یہ والی ہے یعنی کہ ileum, istium and pubis جتنے بھی animal جن کی چار ٹانگیں ہیں یہ bones ان سب کے اندر ہوتی ہیں ان amphibians میں بھی ہیں باقی tetraports میں بھی ہیں tetraports چار ٹانگوں والے animals کو کہا جاتا ہے ان سب میں ہوتی ہیں لیکن یہ والی bones fishes کے اندر produce fishes کے اندر یہ نہیں ہوتی ہیں اور یہ والی جو bones ہوتے ہیں actually against the gravity body کو prepare کرتی ہیں body کی structure ایسے provide کرتی ہیں کہ against the gravity یا against the land body کو lift کرنے میں helpful ہوتی ہیں ہمارے پاس ہے وہ کہتا ہے tetraports depend on appendages than the body wall for locomotion اگر ہم fishes کی بات کریں تو fishes کی body wall locomotion کے لئے زیادہ important ہوتی ہے کیونکہ fishes کے muscle جتنے تیزی سے move کریں گے اتنا زیادہ ان کے اندر locomotion ہوگی لیکن animal جو land animal ہیں ان کی appendages زیادہ تیزی سے move کر سکیں گے وہ اتنا ایفیشنٹ ہوگا تو اس لئے اس نے کہا ہے کہ tetraports زیادہ تر اپنی appendages یعنی کہ ٹانگوں کے اوپر depend کرتے ہیں than body wall for locomotion کہ body wall ان کی جو ہوتی ہے اس سے زیادہ ان کی جو appendages ہوتی ہیں وہ ان کو زیادہ ایفیشنٹ بناتی ہیں زمین کے اوپر locomotion کرنے میں اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ thus body wall musculature is reduced اس طرح سے ان کے اندر body کے جو muscles ہیں body کی wall یعنی skin کے جو muscles ہوتے ہیں وہ reduced ہوتے ہیں لیکن جو appendages کے ساتھ muscles ہوتے ہیں وہ highly modified ہوتے ہیں تو اس لئے اس نے کہا ہے thus body wall musculature is reduced and appendicular musculature is predominant اپینجز کے ساتھ جو muscles ہوتے ہیں وہ زیادہ strong ہوتے ہیں body wall کے ساتھ جو muscles ہوتے ہیں وہ اتنا زیادہ important amphibians کے اندر نہیں ہوتے ہیں